میں کہہ سکتا ہوں کہ دیش کے سب سے بڑے صوبے اترپدیش کی راجدھانی لخنوں میں دو دن سے ہمارو جلہ کا جو یہ سموات چل رہا ہے سطر تو آخری ہے پر ایسا لگ رہا ہے کہ چرچاؤں کا یہ دور نہیں تھا ہمیں جتنی سارتھک باتچیت ان دو دنوں میں ہوئی ہے جتنے الگ الگ وشیوں کو ہم چھوپ آئے ہیں میں چاہتا ہوں کہ میں منچ کا پریچھے دوں اس سطر کا آغاز کروں بہت مہتپوند سطر ہے اور ایک اتحاس رچہ جا رہا ہے کہ اس منچ پر پانچوں مہیلہ منتری جو اترپدیش سرکار کیوں موجود ہیں اس کے پہلے اس پورے آئیوجن سے جڑے ٹیم ہمارو جالا اور ان کے ساتھیوں کے لئے تعلی بجا دیجئے جو لوگ اس طرح کا آئیوجن کرتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ اس طرح کا منچ سجانا اور اتنے عطیتھیوں کو بلانا جو اپنے آپ میں اتنی بڑی بڑی ہستیاں ہیں جن کا سمائے اتنا قیمتی ہے الگ الگ اپنے جو جو ان کے اسائنمنٹس ہیں جو ان کے کام ہیں ان کو چھوڑ کر وہ بھاگتے دوڑتے یہاں آ رہے ہیں کل مکہ منتری یوگی آدیت تینات جی نے جو ادھاٹن سطر تھا اس میں اپنا بھاشن دیا راشتر مندر سے لے کر رام مندر سے لے کر راشتر مندر کی ہم نے بات کی ہم نے پی ٹی او شاہ اور سائینہ نہوال کو سنا ہم نے لیفٹین جنرل سیوان نروت جو ہے نمبرکر صاحب کو سنا اور ان کی داستان جس سے رومٹے کھڑے ہو گئے ہم نے فیلم جگت کی بھی بات کی اس لئے ہم نے اکشہ کمار اور جیکی شروف کو بھی سنا آج کا ہم نے پورا دن جو تھا استری شکتی کو ناری شکتی کو مہیلا شکتی کو سمرپت کیا ہے جس کا آغاز سمرتی زبی نیرانی جی نے آج صبح کیا دی پرجولیت کر کے اور ان سے بہت اچھی بہت سارتھک بات چیت رہے ہو اس کے بعد دن بھر چاہے وہ منو بھاکر ہو چاہے مہیلا ڈاکٹروں کا ایک شاندار پینل ہو اور ابھی کچھ دیر پہلے ہی جو سباگار میں ایک الگ طرح کی ادھیاتمی گورجا اور چھیتنا تھی جایا کشوری جی بات کر رہی تھی اور پانچوں منترین نیو سنا ان کو لگ بھی رہا ہوگا کہ مہیلاوں کی بات ہو رہی ہے ہم پانچوں مہیلائیں سن رہی ہیں سامنے بیٹھ کر اور وہ یہاں سامنے سے پروچن دے رہی ہے یہ عوش ہے کہ ابھی بھی ان سے سیلفی کھچا لینے کے لالچ میں بہت ساری سباگرہ کی جنتہ باہر ہی گئی ہوئی ہے لیکن کوئی بات نہیں ہمارا ہماری کوشش ہوگی یہ جو اعتیاسک افسر منچ پر آیا ہے پانچ مہیلا منترین کی پستیتی کا اس کا ہم بھرپور لاب لے کر جاننے کی کوشش کریں آج بات ویبھاک کی نہیں ہے آج بات آپ کے جو منتری منڈل کے کام کاج اور ایک پترکار آم طور پر جو سوال پوچھتے ہیں اس کی نہیں ہیں اور میں تھوڑا اٹپٹا بھی اس لئے محسوس کر رہا تھا کہ جتنے بھی سطر آج دن بھر کے رکھے تھے وہ مہیلاوں سے بات چیت تھے اور مہیلاوں نے اس کا سنچالن کیا تھا لیکن دو ہی سطر ایسے رہے جس میں ہم پورشوں کو بھی ستھان مل گیا تو میں اس میں سے ایک سباگیشالی پورشوں اتکرش مسکرا رہے ہیں کیونکہ منو بھاکر سے ان نے بات کی نہیں تو یہ اپمیتہ ہے انہوں نے کیا پلوی نے کیا مناکشی ابھی نہیں ہے تو ساری محلاؤں کے سطر سنچالن کے بیچ ہم پورشوں کی کونسی پرکشا لی جا رہی ہے یہ تو مجھے نہیں پتا لیکن ہمانشو مسکرا رہے ہیں تو میں کوشش کروں گا اس میں سارتھک ہوں بیوی رانی جی میں سب سے پہلے آپ کے پاس ہی آؤں گا کیونکہ آپ کا لمبا کریئر ہے مہاپور پھر راجعپال اور اب منتری لیکن جو سوال سب کے مند میں آتا ہے اور سمتی رانی جی سے بھی جب صبح بات ہو رہی تھی کہ یہ راج نیتی جو ہے نا یہ گڑ بڑ جگہ ہے خراب جگہ ہے یہاں اچھے لوگوں کو نہیں اور اچھے میں سے بھی جب بات کریں تو مہلاؤں کے لیے تو اور بھی چنوٹی پورن ہیں حالانکہ یہ بتا دیں کہ جس راج جی میں ہم بیٹھیں اتر پردیش میں مہلاؤں کو راج نیتی میں پرمکستان ملتا رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی سموچہ پردرش جو ہے راج نیتی کا اس میں ہم کو لگتا ہے کہ مہلاؤں کے لیے اپنی جگہ بنانا پروشوں کے مقابلے تھوڑا کٹھن ہے کیا آپ کے لیے بھی ایسا ہی رہا آپ نے اچھا سوال کیا ہے اور میں بہت ساری مہلاؤں سے بات کرتی ہوں تو راج نیتی میں آنے سے درتی ہوں لیکن میں آپ کے منچ کے مادہم سے امورجالہ کا جو سمباد ہو رہا ہے اس کے مادہم سے کہنا چاہتی ہوں کہ اگر اچھی مہلاؤں راج نیتی میں نہیں آئیں گی تو راج نیتی اچھی نہیں ہوگی اس لیے مہلاؤں کا راج نیتی میں آنا بہت آواز شکریہ جب میں میر بنی آگرہ کی نائنٹی فائب کی بات ہے میں ایک دم گھر سے نکل کے ہی میر بنی تھی راج نیتی میں میرے پتا جی تھے میں ان سے سیکھتی رہتی تھی گھر میں چرچہ ہوتی رہتی تھی تو لگتا تھا کہ کبھی ایک بات چناب لگنا ہے اس کے بعد شادی ہو گئی شادی کے بعد جب سسرال میں بتایا کہ ہم چناب لگنا چاہتے ہیں ایک بار بچے جب تھوڑے بڑے ہوئے تو مجھے موقع ملا میں اپنی سسر جی کا اور ساسو ماں کا میں بول رہی ہوں ان کا دھنیباد دینا چاہتی ہوں کہ ایک بہو کو جو پردے میں رہتی تھی جو سردھکے رہتی تھی جو بہو جن بناتی تھی مطلب ان کو میرے سسر جی نے ترند کہا کہ بیٹا چناب لڑنا ہے تو لڑو میں خود اتپرت تھی کہ ارہی کیسے کہ دیا پاپا نے لیکن ان کا وہ ایک باگ کے آج میرے جیوان میں مجھے یہاں تک لیا اگر وہ شاید مجھے اس سمیں روک دیتے کہ آپ نہیں بہو اور پچھوں کی جمعیداری سمالو آپ نہیں کرنا ہے تو میں شاید آج بہو رانی جو ہوں وہ نہیں ہوتی ایک گھر کی بہو یا ماں ہوتی یا کسی کی پتنی ہوتی لیکن ہمیں سپنے دیکھنے چاہیے بڑے سپنے دیکھنے چاہیے اور ان سپنوں کو پورا کرنے کے لیے ہر کوشش کرنے چاہیے میں اپنے راج نیتے میں آنے کے سپنے کو لگاتار پھلی بود کرتی رہی دھیرے دھیرے سوچتی رہی اور مجھے موقع ملا اور میں راج نیتے میں آگئی آگرہ کی میر بنی تب میں نے جانا کہ ہاں میلہوں کے لیے تھوڑی کٹھین ہے راج نیتے میلہیں بہت ساری ایسی چیزیں جو نہیں کر سکتی اور وہ نہیں کر سکتی تو راج نیتے کو اچھا تو کر سکتی یہ میں نے سوچا میں بہت ڈیپلی نہیں جاؤں گی آپ سمجھتے ہیں میں جو کہنا چاہ رہی ہوں اس لیے میں نے آگرہ کے میر کے پت پر رہتے ہوئے بہت جمعیداری سے مجھے یہ لگا کہ ایک میلہ کو جمعیداری ملی ہے وہ کہیں اس میں فیل نہیں ہو جائے اس کو بہت ایمانداری سے سنیبھانا ہے میری پارٹی جس پارٹی سے میں آتی ہوں بھاتکی جنتہ پارٹی وہاں میلہوں کا بہت مان سممان ہے میلہوں کو بہت مان سممان ہے اور اس سے دیکھا جاتا ہے سممان سے بینجی کے علاوہ یہاں دوسرا چپٹ نہیں ہے اور ہمیں جو سیکھ ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ آپ کو جو جمعیداری ملے جو کام ملے اسے آپ ایمانداری سے کریں آپ اگر اپنے کام کو ایمانداری سے کرتے ہیں صدرت کرتے ہیں ملپ اس کو دھوڑ کے کرتے ہیں تو یہ شرح آپ کو اچھی بات دیتا ہے اور آگے بڑھنے کا مقام ہے بہت اچھی بات کہ میں پھر اس کونے سے ویجیل لکشمی گوتم جی کے پاس پہنچوں گا اسی سوال کے ساتھ جب آپ راجنیتی میں آئی جیسے انہوں نے بتایا کہ میرا تو پہلی بار تھا گھر والوں سے اجازت لینی پڑی اور اس وقت راستہ روک دیا جاتا تو شاید آپ بھی ایک گھرے لوں مہیلہ کی طرح اور راجنیتی ایک اچھی مہیلہ نیتری سے نہیں مل پاتی نہیں پریچت ہاں وچیت رہ جاتی تو کیا آپ کی بھی ایسی پریشتی تھی کیسے آپ راجنیتی میں آئی کیسا ماہول تھا ایک بات ضرور بتا دوں جو لوگ یہاں پر ہیں اور پترکار زیادہ ہیں ہمارو جالا کے پترکار یہ جو سکون تھوڑا دکھ رہا ہے نا راجن سبھا کے چناؤں نپٹنے کھا ہے تو سنجے سیڑ جی کو آپ نے دیکھئے ہاں آگئی ہے اس لیے تھوڑی تسلی سے اب بات ہو سکتی ٹینشن ختم ہو گیا کچھ دنوں کی وہاں پہ چلی مائک پہ بول دیجئے گا نبائٹ آجائیے ہم لوگ پورے کانپیڈنٹ ہے پچھو منتری ہم لوگ جیت رہے ہیں اس لیے ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے تناب نہیں اچھا پترکار ہوں تو میرا ویشے سے بھٹکنے کا ارادہ تو نہیں تھا پر آپ نے لالج دے دیا وجہ لکشمی جی کے پاس جاؤں اس کے پہلے یہ سائیکل والے ہی سائیکل پنچر کرنے میں کیوں لگے ہیں ہمارے سائیکل پنچر نہیں کر رہے ہیں جو ہمارے تدھانت کو آدھرش کو اور پارٹی کے کیریہ کلاپوں کو سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے ساتھ آکے کھڑے ہو رہے ہیں چلی آپ کے سکون اور جواب نے بہت کچھ کہہ دیا پھر ویشے پہ آتے ہیں کتنا کٹھن رہو یہ آپ کے لیے کی راجنیتی میں جب آئیں تو کیا وہ شن تھا کیسا وہ موقع تھا جب آپ آئیں اور پھر اس کے آگے کا راستہ کیسا رہا سب سے پہلے تو میں امرو جالا کے اس پچھتروے برشکارٹ پہ بہت 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 دیتی ہوں کہ آپ سبھی نے محلہ سکتی کو ایک ساتھ یہاں بولنے کے لیے اور ہم منتریوں کو ایک ساتھ تس منچ پہ بولایا ہے بہت بہت آباری ہوں محلہ کے لیے جس ٹائم سے ہم نے اپنا کارئے شٹارٹ کیا نائنٹی سکس سے میں سکری روپ سے راجنیت کو کر رہے ہوں اور مجھے لگتا ہے کہ اس ٹائم پہ محلائیں نکلتی نہیں تھیں اور منچ پہ آنے سے بھی ڈرتی تھیں اور اگر منچ پہ آ گئے پورسوں کے بیچ میں بیٹھ گئے تو بہت ساری چیزیں ہم سبھی کو سننے کو ملتے تھے لیکن ہمیشہ ہی ہمارے اندر ایک بات تھی جب ہم پڑھائی کرتے تھے آئی سکول سے انڈر میں تب سے ہی ہمیشہ ہمیں لگتا تھا کہ ہمیں کچھ کرنا ہے ہمیں آگے بڑھنا ہے پر مجھے بھی نہیں پتا تھا دشا کی مطلب میں راجنیتی میں ہی جا رہی ہیں کیونکہ ہمارے گھر کے آس پاس پریویس ایسا تھا کہ سب لوگ پولیٹیشن تھے اور وہ لوگ کہتے تھے کہ آپ چلیے تو میں میرا اچھا بھی تھا اور میں نکل لیتی لیکن دھیرے دھیرے جاتے جاتے یہ سمجھ میں آیا جس دل سے میں راجنیت کرنے کے لیے آگے بڑھی بھارتی جنتہ پارٹی اتنے لنبے سمیں سے ینگے سے مطلب میں گریجویشن پہلے سال میں تھی تب سے میں راجنیتی میں آگئی اور راجنیتی کرنے میں مجھے کبھی کہیں کوئی کٹھنائی نہیں ہوئی ہاں سنبھل سنبھل کے قدم آگے بڑھاتی گئی اور آگے نشطی طرح سے ہمیں ساتھ بھی ملا اور کٹھنائی تو ہے کل بھی تھی اور آج بھی ہے کل دوسرے پرکار کی تھی آج دوسرے پرکار کی ہے لیکن ان کٹھنائیوں کے دور میں آج کی پرستیتی پوری طرح سے سرکار محلہ سسکتی کرن پر لگی ہوئی ہے اور کل کی پرستیتی تھی کہ محلہوں کا ساتھ اتنا سرکار کی طرف سے نہیں ملتا تھا تو نشطی طرح سے آج میں کہہ سکتی ہوں کہ ہم جیسے راجنیت کرنے والی محلہ ہیں وہ ہر فیلڈ میں جانے والی محلہ ہیں جو اگرشر ہیں آگے بڑھ رہی ہیں ان کو اپنا جگہ مل رہا ہے اور میں تو اتنا بھی کہہ سکتی ہوں کہ آج گاؤں گاؤں میں جو کم پڑھیں لیکھی محلہ ہیں وہ بھی اپنے آپ کو روجگار سے جوڑنے کے لیے گھر سے نکل پڑی ہیں سرکشت محسوس کر رہی ہیں اور بہتر کام کر پا رہی ہیں تو کل کے ماحول میں بھی تھا جو آگے آیا جو ہم لوگ تو کسی کی بدولت نہیں خود کے دمبر ایک لمبے سمیہ راجنیتی کریئر میں بھومکہ نبھاتے نبھاتے یہاں تک آئے ہیں لیکن آج بھی جو ہماری بہنیں نکل رہی ہیں ماتاں نکل رہی ہیں بیٹیاں نکل رہی ہیں ہر سیکٹر میں اپلگ دیئے اپلگ دیئے تو نشطی طرح سے میں یہ کہنا چاہوں گے کہ کٹھنائیاں تو آتی ہیں ایسا نہیں کہ کٹھنائیاں کہ وہ ان کا کام ہے اور وہ آگے ان کو وہی کرنا ہے اس لئے ہر سمیہ وہ منٹلی پریپیٹ رہتے ہیں اور پہلے بیٹیوں کو لگتا تھا کہ نہیں ہمارا کام ہے ہمیں گھر میں رہنا ہے ہمیں شارع کرنا ہے لیکن اب ہماری بیٹیاں بھی سب سمجھ چکی ہیں ہماری بہنیں بھی سب سمجھ چکی ہیں کہ ہم گھر کے علاوہ ہم باہر بھی ہر چھیتر میں ہر سیکٹر میں اپنا یوگدان دے سکتے ہیں اس میں تو کوئی شاکی نہیں ہے ویجی جی ایسا کوئی شیطر نہیں ہے جو اچھوٹا ہو مہلاؤں کی اور ہم اب جانا کے سموات کا منچی اس بات کی تزدیک کر رہا ہے بہت ساری شیطر کی مہلاؤں کی اپلپدیوں کو ہم نے منچ سے یہاں پر آج اس کا ایک طرح سے اتصاب منایا ہے اور جس طرح سے مہلہ چکیت سک یہاں بیٹھی تھی اپنے شیطر کی وہ اتنی ماہر ہے اور مہلہ چکیتوں کوئی شیطر لگتا ہے کہ ایسا کوئی شیطر نہیں بلکہ کئی معاملوں میں تو پرچوں کو پیچھے بھی چھوڑا ہے ویسے بھی جو میریٹلیسٹ آج کل نکلتی ہے تو اس میں پانچوے کے بعد دیکھنا پڑتا ہے کہ کون لڑکا ہوا لائیا شروع سے تین چار پہ تو لڑکیاں ہی ہوتی ہیں تو دھوم تو مچی ہے جس میں کوئی شک نہیں ہے رجنی جی دیکھیں دو ہزار ساتھ تھے میرے ہزبینڈ بیدھایک بنے تھے بلگرام بیدھان سبھا سے چناؤ کے درمیان ہی وہ بیمار ہو گئے اور اس کے بعد دو ہزار ساتھ میں ہی اکٹوبر مہینے میں ان کی ڈیتھ ہو گئی اس کے بعد میں اپ چناؤ ہوا دو ہزار آٹھ میں اور میں نے وہ چناؤ جیتا پھر دو ہزار آرہ میں جب چناؤ آیا تو ہم کو لگ رہا تھا کہ وہ چناؤ تو میرا سمپیتھی میں تھا اگر اس بار میں محنت نہیں کروں گی تو چناؤ نہیں جیتے گا تو میں نے وہ چناؤ جیتنا ضروری سمجھا اور اس میں بھی میں نے بہت محنت کی پھر اس کے بعد جب چناؤ آیا دو ہزار سترہ کا تو ہم کو لگا کہ اگر یہ چناؤ ہم نے نہیں جیتا تو لگے گا وہ دونوں چناؤ ہم نے ایسے ہی جیت لیے یہ ہماری قابلیت کا چناؤ ہے تو اس میں ہمیں جنتہ کی سیوہ کرنی ہوگی تب ہی ہم یہ چناؤ جیتیں گے دو ہزار سترہ کا چناؤ بھی میں نے جیتا اس کے بعد مجھے لگا اگر مجھے اپنی پہچان بنانی ہے تو مجھے آگے بھی چوتھا چناؤ جیتنا ہوگا میں پھر جنتہ کے بیچ میں گئی اور میں نے بہت محنت کی اور ایشور کی کرپا تھی جنتہ نے پورا ساتھ دیا میں نے دو ہزار بائیس کا بھی چناؤ جیتا تو ایک لکش ہونا چاہیے ایک لگن ہونی چاہیے اور ایک جذبہ ہونا چاہیے وہ جذبہ ہم جو بھی کچھ سوچتے ہیں وہ ہم کو دلاتا ہے چناؤتیاں آتی ہیں ہم سب کے سامنے اور میں کہوں گی کہ مہلاؤں کے سامنے زیادہ چناؤتیاں ہوتی ہیں لیکن ہم اپنی چناؤتی کو کتنے اچھے دھنگ سے فیس کرتے ہیں تو ہم اپنی لکش تک جرور پہنچتے ہیں لیکن ایک لکش ہونا چاہیے لکش ہونا چاہیے بہت اچھی بات پرتیبہ جی اسی سوال کے ساتھ آپ کے بات جیسے انہوں نے بہت اچھی بات کہی کہ پہلا چناؤں ساہنوبوتی کی لہر سے جیتا جا سکتا تھا اور جیتا گیا لیکن آگے اپنے آپ کو پروف کرنا ہے اپنے کارک شمتہ کو پروف کرنا ہے اور وہ چناؤتی زیادہ بڑی تھی اور اس کو انہوں نے اتنی گم بھیڑتا سے لیے کام کر کے دکھایا تب لوگوں کا بھروسہ آیا کہ نہیں آگے بھی انہی کو اپنا پرتینیدیتو سوپنا ہے آپ کی آترا کیسی رہی راجنیتی کی میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مہیلاؤں کے لیے راجنیت کا چھتر بہت اچھا ہے ہم کسی کی مدد کرنا چاہتے ہیں کسی کو ہلپ کرنا چاہتے ہیں تو راجنیت میں آکے بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اور مہیلائے راجنیت میں جرور آئیں ہمارا آگرہ ہے ایک شکتی کے ساتھ ایک آنترک شکتی کے ساتھ کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ سریر کا انتر ہے لیکن اندر بیٹھے ہوئی آتما ایک ہی ہے وہ پورس کے اندر بھی ہے ناری کے اندر بھی ہے دونوں میں سوانتا ہے ناری کہیں سے کمجور نہیں ہے یہ محسوس کرنے کی بات ہے آپ کو یہاں منج پہ دیکھ کے کون بولے گا ناری کمجور ہے یہ پانچ تری شکتیاں ہیں ہمارے یہاں تو کہا گئی ہے گیا ہی ہے نا یا دیوی سرب بھو تیشو شکتی روپین سانسٹھیتا نمستس یے نمستس یے ابھی آپ نے کہا ابھی آپ نے کہا کہ پوروس سنچالن کریں ناری کے ساتھ جب تک پوروس کا سامنجس نہیں ہوگا آپ کی بھاگیداری نہیں ہوگی بھاڑی جی میں جاننا چاہتا تھا آپ راجنیتی میں کیسے آئیں دیکھیں کہیں چھپا بھی ہوگا لکھا ہوگا سموات کے اس منج سے اس کا ہم ڈاکیمنٹیشن کریں گے یہ راجنیتی کی یادرہ کے سفر کی شروعات کی کہانی ہے ہم دو ہزار چھے میں راجنیت میں آئے اور دو ہزار ساتھ کا الیکشن جیتا میں نے پھر بارہ کے الیکشن میں لوز کر گئی تھوڑا سا ہم دو ہزار ساتھ میں بیدھائک بنے اور ہمارے پتی سانسٹ ہم دونوں لوگ ایک ساتھ جیتے دو ہزار ساتھ میں اور اس کے بارہ والا الیکشن لوس ہوا تو کیونے دو سو سہتالیس بوٹ سے لوگوں نے کہا کہ اتنے کم بوٹ سے تو کچھ ہوتا ہی نہیں بوٹ بہت ملا تھا لیکن ہار تو ہار ہوتی چاہے ایک بوٹ سے ہو لیکن کام اپنا بند نہیں کیا کام ہمارا یہ تھا کہ راجنیت میں آنے کے بات آپ کو ایک چھوٹا سا قصہ بتائیں گے جو ہمیں موٹیویٹ کیا راجیت میں آنے کے لیے اور کام کرنے کے لیے ہم گنگا کے کنارے گاؤں میں گئے تھے ایک بیدھوہ میلہ دادی تھی اس کے بیٹے اور بہو کی ڈیتھ ہو چکی تھی تین بچے تھے چھوٹے چھوٹے کھانا بہت تھوڑا ستھا بنا رہی تھی میں نے بوٹ کی بات کی میرا بھی پہلا چرن سا بوٹ مانگنے گئے تھے تو اس نے کہا ید ہم آپ کو بوٹ دیں گے تو میرے راشنکار بنماد ہوگی میرے پاس کل اتنا ہی آٹا ہے میں سام کو کیا بھوجن کر رہا ہوں گی مجھے نہیں پتا وہ بات کہیں انتر تم میں چھو گئی اور مجھے لگا کیا ہم بدھائک بن جاتے ہیں ایسے لوگ کی مدد کریں گے آج تو وہ چیزیں نہیں ہیں یہ دو ہزار چھے کا باقیہ بتا رہے ہیں اور اسی دن ہم نے ایک سپت لی کہ ہم راج نیت کو امام داری کے ساتھ کریں گے بیلکل آنیشٹی کے ساتھ نہ اپنا نہ پڑایا نہ جادگت تبھید بھاؤ کوئی بھی آئے گا جو جرتبند اس کے لیے کام کریں گے اور اس کو سمرپت کر کے ایک مشن ایک ادیس بنا کر کام میں لگے بارہ کا ایلیکشن جب لوس ہوا لوگ کہتے رہے اب ہار گئی ایک بار لڑائی ہو رہی تھی آدت کی ساپسو روگیا نبتارہ کرانے کے لیے لوگوں نے کہا آپ کو بیدھائک نہیں ہو کیوں رو گئی ہاں تو انہوں نے کہا میری تو عادت ہے چلو پتہ ہو گیا کہ بیدھائک نہیں ہے نہیں ہونے کے بار بھی کیا اثر لگتا ہے یہ محسوس ہوا اس دن پھر ہم لوگ دوبارہ سترہ کے ایلیکشن لڑے بھگوان کی دیہ سے جیتے بائیس کا ایلیکشن بھی جیتے اور ہم یہ کہیں گے کوئی نہ کوئی ایک موٹیویشن ہوتا ہے ایک پیڑنا ہوتی ہے جو آپ کو آگے بڑھانے میں سہائق ہوتی ہے اس میں ہمارے پتی کا بہت سہہوگ ہے ہم تو یہ کہیں گے پتی ہو بھائی ہو یا پتہ ہو یہ سہہوگ اور سامجس سے ہوتا ہے تو میشن بہت آگے بڑھتا ہے اور اس میں ہم بھائیوں سے بھی آگرے کریں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیٹی کوئی بہو یا پتی جا رہی ہے راجنیت میں دوسرا موٹی ایک بیت بات یہ بھی آئے گی راجنیت میں دکل کر محلوں کے لیے جو کٹھن بات ہے ہر چھوٹی بات پر یہ کہہ دیا جاتا ہے کریکٹر کو لے کر چاہے میلہ کام کرانے کے لیے آگیا ہے میلہ رانی لشمی بھائی ہے میلہ ما دھرگا ہے اس کو کوئی کریکٹر کی بات نہیں بل پاور کے ساتھ کام کرنا ہے اور کام میں اس بات کو نہیں ہے لیکن یہ جرا سا بھی ور کرنے میں کہیں نہ کہیں یہ بات جو ہم سمجھتے ہیں سنسکاروں کا آبھاؤ ہے اور یہ موٹیویشن ہو جائے گا سنسکار بدل جائیں گے اس میں ہم اپنے پردھان منتری کی اور مکھ منتری کی کو بہت دھنو آدھ دھن کریں گے کیوں نے ناناری شکتی بند ندمی املا کر اور ہمارے مکھ منتری کی نے شکتی نسن چلا کر ایک نئی پیڑنا دی ہے تو کسی کا راشنکار جو ہے اس کی ضرورت بھی کسی کو نہیں نہیں ابھی اگلے دور کے کچھ پرشنوں باقی ہیں تو میں نے کہا کچھ بات تب کے لیے بچا لوں کیسے راجنیتی میں آنا ہوا کیا پریڑنا تھی اور کیا انبھاو تھا اس وقت اب سے 65 ورس پور راجنیتی کی کیا استطیق ہوگی یا پندال لگا سکتے ہیں جو ہمارے بڑے اور انبھاوی لوگ بیٹھے ہیں بچے تو اس چیز کو نہیں جانتے لیکن جس کے پروار میں محلے میں کیا پروار میں کیا کہیں کوئی پڑا لکھا نہ ہو اور ایسے بیچ میں کسی بھی بالکہ کو پڑایا جائے تو میں سمجھتی ہوں اس کے ماتا پتا کے لیے دھنیوات دینا چاہیے کوئی چیز بیراسط میں نہیں ملی لیکن ماتا پتا کا جو لگنتی میں اپنے ماتا پتا کی اکیلی لڑکی ہوں پتا جی نے ہمیشہ یہ سوچا کہ جب میری ایک ہی لڑکی ہے تو میں اسے اتنا پڑھاؤں کہ وہ میرا نام روشن کرے اور ان کے اس پریڑنا نے میرے دماغ میں بھی یہ بات رکھی کہ میں بھی اتنی محنط کروں جس سے میرے پتا جی کو لڑکے کا آبھاؤ محسوس نہ ہو اور وہ یہ نہ کہیں کہ میرے نام چلانے والا کوئی نہیں میں محنط کی اہمے کیا بی ایڈ کیا پروکتہ ونی پھر میں نگر پالکہ کا چناؤ لڑی جہاں تک رائی نیتی کی بات ہے جب میں پڑھتی تھی اور بچوں کے بیچ میں کوئی سمسیا ہوتی تھی تو میں تیچرز کے پاس جاتی تھی ان بچوں کو لے کے اور کہتی تھی میڈم اس کی یہ سمسیا ہے اسے بکھار آ رہا ہے یا اس کو کہیں درد ہو رہا ہے یا یہ بھوکا جو بھی بات ہوتی تھی بچوں والی باتیں بچوں والی جیسے ہوتی ہیں تو تب سے ایک سبھاؤ تھا کہ دوسروں کی پریسانیوں کا نیراکرن کرنا چاہیے اور اسی حساب سے یہ بھاونہ بلوتی ہوتی گئی نگر پالکہ کے سدس کا چناؤ لڑی اس میں بہت اچھی طریقے سے ویجائی ہوئی کارے کرتے رہے دیرے دیرے بھارتی جنتہ پالکی نے اپنے چڑنوں میں ہمیں رکھا اور پانچوئی بار میں اس وار بدہائک ہوں تین وار منتری رہی لگاتار آچوار ٹکٹ دیا پالکی نے کبھی جیت ہوئی کبھی ہار ہوئی لیکن پالکی نے اپنی جگہ سے کہیں پر بھی مجھے نہیں چھوڑا برابر ٹکٹ دیتی رہی پانچوئی بار میں بدہائک ہوں اور جتنی بھی مجھ میں چھمتا ہے اتنا میں کاری کر رہی ہوں میں اس سمبندھ میں یہ کہنا چاہتے ہوں کہ پھول اور کانٹا دونوں کی ڈالی ہوتی ہے پھول کی بھی ڈالی ہوتی ہے اور کانچے کی ڈالی ہوتی ہے اس ڈالی کا ایک تنہ ہوتا ہے اور اس وہ تنہ بھومی میں ہوتا ہے اس کی ایک جڑ ہوتا ہے اور وہ جڑ بھومی میں ہوتی ہے اسی پرکار سے پرتیک بیگتی کے اندر ایک بھاونہ ہوتی ہے مول بھاونہ ہوتی ہے جو بھومی روپی ہردے میں ہوتی ہے اس بھاونہ کو سکاراتمک رکھنا چاہیے اس بھاونہ کو بیابک رکھنا چاہیے اور ایک لکش پنا لینا چاہیے جب تک بیگتی اپنے لکش کو نردہریت نہیں کرے گا تب تک وہ اپنی منجل نہیں پا سکتا اور یہی استطیق ہے کہ جب ہم پڑھتے تھے تو بجلی کہاں تھی اچھا سٹھ سال پہلے بجلی نہیں تھی کپی ہوتی تھی مٹھی کے تیل کی ان کپیوں سے پڑھتے تھے تو مو بھی کالا آنکھیں بھی کالی سارا کالا ہو جاتا تھا اس کی لو نکلتی تھی مٹھی کے تیل کی تو اس سے یہ اسپسٹ ہوتا ہے کہ بیکتی کے اندر جب بھاونا بلوطی ہوتی ہے تو سادھن کسی بہت پیچھے رہ جاتے ہیں اس کی بھاونا ہے آگے چلتے ہیں اور اسی آدھار پر آج یہ استطیق ہے کہ ہم لوگ یہاں بیٹھے ہیں یہ ماننی ہے ہمارے پردھان منتری جی اور ماننی ہے ہمارے موکھے منتری جی کی دین ہے جو میلاؤں کے لیے اتنی سسکت بنایا ہے اور میں تو آوہان کرتی ہوں بچوں کے لیے یہاں بہت بڑی ماترہ میں ہماری بچیاں بیٹھے ہوئی ہیں ہماری بہنیں بیٹھے ہوئی ہیں کہ اپنے جیون کا جو میچنگ ہے میچنگ سے میری بات سمجھ رہی ہوں گی جو جیون کے میچنگ میں ہم سمیں لگاتے ہیں وہ مت لگائی ہے اپنے جیون کو سوالنی کی سیٹنگ میں سمیں لگائی ہے جیون کا سیٹنگ بڑیا ہو جائے پھر آپ دیکھیں گے آج برطمان سمیں میں جو سب سے بڑی پریسانی ہے وہ جہاں ایک اور موال پوری دنیا کی تصویر دکھاتا ہے وہیں دوسری اور بچوں کا نیتک پتن بھی کرتا ہے تو جتنے آبی بہابک بیٹھے ہیں انہیں اس بات پر دھیان دینا چاہیے کیونکہ یہاں پرسنیس پرکار کا آگیا سکشہ سے سممندیت تم میں کہنا چاہیتی ہوں کہ آبی بہابکوں کو دھیان دینا چاہیے کہ ہمارا بچہ لہاب کے اندر یا چادر کے اندر جو کچر کچر کرتا رہتا ہے دو دو ڈھائی بجے تک جکتا رہتا ہے اس سے اس کی اسٹیتی مانسک اسٹیتی تو کمجور ہوتی ہے ساتھی ساتھ اس کا ساس بھی خراب ہوتا ہے اور اس کی مانسک تک خراب ہو جاتی ہے اس کا نیتک آشن گر جاتا ہے اور جب بچے ہمارے دماغی روپ سے کھوکلے ہو جائیں گے دماغی روپ سے دیوالیا ہو جائیں گے تو اس آگے سماج جو آدرش سماج ہے اس کی رچنا کون کرے گا اس لیے میں چاہتی ہوں کہ ہمارے عوی بابا کی سور دھیان دیں بچوں کی طرف بشیش روپ سے دھیان دیں اور میں بچوں سے کہوں گی کہ محلہ کے پاس ایک ہی شستر ہے وہ ہے اس کا چڑیتر یدی تمہارا چڑیتر اپنی جگہ مجبوت ہے اور تمہارا دڑ سنکلپ ہے تو سنسار کی کوئی طاقت تمہارے لیے روک نہیں سکتی ہمارے لیے سنکوچ نہیں کرنا چاہیے لیکن یہ مت بھولو کہ وہ کرپا نہیں کرتے وہ کیا کرتے ہیں وہ نیائے کرتے ہیں اگر آج ہم گیوں گویں گے تو ہمارے لیے باجرہ نہیں ملے گا گیوں کی فسل گیوں کی دے گی اس لیے اچھا کاریے کریے محنت کریے لگن کریے دکھتا دکھائیے نربیق نہ رکھئے کرت کو بڑیا رکھئے انشاشن کو بنائے رکھئے اپنے سادگی بھرے ویکتتو کے ساتھ جو پریرک باتیں کہیں ہیں وہ بھی اتنی ہی موٹیویشنل ہے اور اس میں اچھی بات یہ کہ انوبہوں میں تپا ہوا موٹیویشن ہے یہ یہ واتس اپ اور سوشل میڈیا کا موٹیویشن نہیں ہے یہ انسٹاگرام کا موٹیویشن نہیں ہے یہ جیون کی تپش کا موٹیویشن ہے جو اتنے لنبے انوبہوں 65 ورشوں کی پوری یاترہ اور میرا ٹوکنے کا من نہیں ہوا اس یاترہ اور باقی بھی جو ساتھی منتری ہیں ان کی وہ سن رہی تھی جان سے کہ کیسے جو کپی والے دیئے ہوتے تھے تیل کی اس کی روشنی میں پڑھائی کی آنکھ اور چہرہ کالا ہو گیا لیکن ویقتیتو نکھر گیا ویقتیتو کا اجالہ ہو گیا اور وہ اجالہ امر اجالہ کے اس منچ سے زیادہ پرکھر ہو کر بکھر رہا ہے اس کے لئے تالیاں اور ایک نیویدن جو بہت دیر سے کرنا چاہ رہا تھا ایک تو تھوڑے سے بیک بینچرز آگے آ جائی ہے آگے خالی خالی لگ رہا آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں رائٹ تھوڑا زیادہ بھاری ہو رہا میں مانتا ہوں کہ ابھی پورے دیش میں رائٹ تھوڑا زیادہ بھاری ہے لیکن بیلنس کر دیجئے پلیس تھوڑا سا ادھر بیچ میں بھی آ جائی ہے بیچ میں آگ گھوماؤں تو کرسی خالی دیکھتے اور رائٹ میں تو پیچھے تک جگہ ہی نہیں ہے تھوڑا سا بھائی صاحب نیند بھی ٹوٹ جائے گی بیچ میں آ جائیں گے تو ویسے تو گلاب جی نے اور انہوں نے پرتیبہ جی نے سب جو بیویرانی جی نے کہا تھوڑا اچھا لگے گا ابھی بادشیت اور آگے بڑھائیں گے دو دیوشی ہمارا جو یہ سموات کا اتصاب ہے اس کا یہ آخری سطر ہے لوگیں لیفٹ میں بیٹھنے سے بھی لوگ ڈر رہے ہیں دیکھئے باچپا کا کیا پرباو ہے خیر بیویران جی بہت اچھی بات ہوئی اور جو ابھی گلاب جی نے باتایا میں ہم لوگ بچپن سے سنتے ہیں بڑی بڑی باتیں یتر ناریستو پوجینتے رمنتے تطر دیوتا شکتی کی آرادھنا جتنی ہمارے دیش میں ہوتی ہے اتنی دنیا میں کہیں نہیں ہوتی اتحاس میں نہیں کہیں برنن میں نہیں لیکن جب میں بڑا ہوتا ہوں اسی سماج میں یہاں کے پریویش میں تو مجھے لگتا ہے کہ اسی سماج کی ایک کڑوی سچائی یہ بھی ہے کہ ہم نے کھالی گرنثوں میں پوجا پاٹ میں لے خوں میں نبندوں میں ہی اپنے اس اپدیش کو رکھ دیا ہے آچرن میں ہم دوگلے ہیں اور اس طرح کا ویوار آچرن میں نہیں کرتے ہیں نہیں تو اس دیش میں نربھیا یا اس کے جیسے کوئی کانڈ ہوتے ہی نہیں آپ تو ستری ہیں سشکت ستری ہیں نرنائک پدوں پر بیٹھی ہیں دو نوراتریوں پوجنے والا ہمارا دیش چہترکی اور شاردی نوراتری میں آشٹمی اور نومی کو گھر میں بچیوں کو محلے سے ڈھونڈ کے لاکر ان کا پاد پوجن کر کر ان کو بھوجن کرانے والا دیش کیا کہیں نہ کہیں اس پاکھنڈ اور دوگلے پن کا بھی شکار ہے کہ آچرن کچھ اور ہے عبدیش کچھ اور ہے دیکھئے پاکھنڈ اور عبدیش کی طرف نہ جا کے آپ نے مجھے میرے عطیت میں تھوڑا پہنچا دیا ہے میں بھی بچی تھی اور یہ نوراتری ہوتے تھے تو ہم لوگ کو گھر سے بلا کے لے جا کے بھوجن کراتے تھے پیرد ہوتے تھے اتنا سممان تھا اور ہم لوگ بڑا انتجار بھی کرتے تھے دیوی جیسے ہی پوڑا ہوتی تھی پہلے بچیوں کو کنیا بھونتی ہے سب تو پتہ نہیں کہاں سے آیا کیوں گھر میں مرنے لگی بچیاں میرے پروار میں بارے بیٹیاں تھے بارے چچا تاؤ کی سب ملا کی میرے دادی بابا نے ماتا پتا نے چاچا نے سب نے مل کے ہم سب کو پڑھا کہیں کوئی یہ نہیں تھا کہ ہاں بھائی کم تھے گھر میں پانچے بھائی تے بہنے جاد آتی اس کے باڈ بھی ہم سب پڑھنے جاتے ملکہ وہ سمیں یہ بہدباؤ نہیں تھا ہر قام ارے پہلے کنیا کو بلاو پہلے کنیا پوزن کرو پہلے اس کے پیر دھلاو گھر میں نیا کچھ آرہ کنیا کو آگے کرتا جڑا گھر میں شادی ہے اچھا ایک لوٹا جل چڑھا دے پہلے تب گھر میں وہ سامان آئے گا ملکہ یہ پرمپرا ہی تھی ہماری جیسا ابھی میری بہن سائیوگی ابھی کہہ رہی تھی گلابو دیوی جی کہ یہ جو جب سے یہ موبائل آیا ہے تب سے ہماری بہت ساری پرمپرہیں ٹوٹی بھی ہیں ہم اپنی پرمپرہوں کو دیرے دیرے بھولتے چلے جا رہے ہیں جو نہیں بھولنی چاہیے اگر ہم اپنی پرمپرہیں اپنے سنسکار اپنے بڑوں کا آدھر اپنے بچوں کو تو تھوڑی سی ڈاٹ پھٹکار دینا نہیں سیکھیں گے تو جو ہمیں ملا وہ ہم اپنے بچوں کو نہیں دیتے نہیں تو کہ ہمیں بھی ڈاٹ پڑتی تھی ہم سکول نہیں جاتے تھی ملکہ بارہ بہنوں کے ہونے کے باوجود بھی پتا جی ڈاٹتے تھے کہ آج تو سکول کیوں نہیں گئے اور پڑھو جیسی کشوری جی اپنے شادی کی باتیں آتی تھی تب بھی آتی تھی میری دادی چاہتی تھی کہ ہماری شادی بھی جلدی ہو تو میرے پتا نے کہہ دی نہیں یہ پہلے اپنی سکھا پوری کریں میں نے امی بیٹ تک سکھا لی اس کے بعد ہی گھر بس آیا لیکن میں کہنا چاہتی تھی بچیاں بھی بیٹھیں ہیں بڑے بھی ہیں ہمیں اپنے سنسکار اور اپنی پرمپرہ نہیں بھولنی چاہیے کسی بھی کیمت پر ہم جو بھولنا ہے نا تبھی یہ نربا جیسے کانڈو رہے ہیں پہلے نہیں ہوتے تھے سنسکاروں کو بھولنے سے بھٹاو سے ہوا پہلے پہلے نہیں ہوتے تھے ہر بھائی ہر بچہ ہر بچی میں اپنی بہن دیکھتا تھا بڑی ہے تو بھوا دیکھتا تھا اگر گھر میں ہے تو چاچی بھابی یہ سارے رشت سے قائم تھے یہ کوئی ایکاد کہیں ہو جاتا ہوگا انٹینٹ کے کسی کو کسی سے لہے جانا ہے تو وہ بھی بڑا دوبہ چھپکے میں اپنے جوانے کی پتا ہوں بہت ہی چیز ہوگی نہیں بھروین جی وہ بھی مردہ اتنا چھپکے ہوتا تھا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چل لیکن آج live in relationship میں رہ رہے ہیں پڑھائی کرنے جا رہے ہیں تو کہاں جا رہے ہیں ماتا پتہ کو پتہ ہی نہیں ہم کس کو دھوکہ دے رہے ہیں اپنے آپ اگر ہم ہمارے کچھ عدیش ہیں ہمارے کچھ آدرش ہیں ہم اپنے جیون میں کچھ بننا چاہتے ہیں تو ان کو ہمیں جاگریت رکھنا پڑے گا ہمیں دھوکہ نہ ماتا پتہ سے کرنا ہے نہ اپنے آپ سے کرنا ہے تب ہی ہم آگے بڑھتا ہوں گے میں یہی کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اپنے ان سنسکاروں کو ان پرمپراؤں کو باپس لانے کا پریاز کریں موبائل دیکھیں موبائل اچھا بھی ہے ہم جو ہمارے گیان کی چیزیں کیونکہ دیکھیں اس کے بعد ہمیں کھیلکود بھی کرنے ہیں ہمیں لوگ گیت بھی اپنی ماتاوں سے سیکھنی ہے گھر میں شادی بیاں میں کون سب بھول گئے ہیں کتنا آنند آتا تھا ان میں گھر میں جو شادیاں ہوتی تھی تو وہ ساری پرمپرائیں اگر ہماری لوٹ آئیں تو جو بہت ساری چھوٹی چھوٹی مشکلیں ہیں وہ حل ہو جائے بہت اچھی بات آپ کہہ رہی رجی جی آپ کے پاس آؤں گا اس کے پہلے ایک بات ضرور کہوں گا کہ گلاب دیو جی نے جو بات کہی اور بیو رانی جو کہہ رہی اس میں موبائل ایسا لگتا ہے کہ ایک بڑا ویلن بن کے اُبر رہا ہے اور موبائل سنسکاروں کے آڑے آرہا ایسا لگتا ہے میں چونکہ ڈیجیٹل میڈیا دیکھتا ہوں میں اتنا کہہ سکتا ہوں کہ موبائل ایک مادیا میں ہے جیسے ٹیلی ویڈن چینل پر ڈسکوری چینل بھی آتا ہے اور فیشن ٹی وی بھی آتا ہے آپ پورا ٹائم فیشن ٹی وی کو لوگ کر کے بیٹھے رہیں گے تو آپ دوش ٹی وی کو نہیں دے سکتا ہے ایسے ہی اسی موبائل پر آپ گوگل پر کھوچ کر دنیا بھر کا گیان پراپس کر سکتے ہیں آپ امرو جالا کی ایپ ڈاؤنلوڈ کر لیجئے آپ کو دنیا بھر کی خبریں بھی ملے گی گیان بھی ملے گا منورنجن بھی ملے گا لیکن آپ امرو جالا کی ایپ ڈاؤنلوڈ کرنے کے بجے کچھ اور ہی ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تو دوش موبائل کا نہیں ہے ہماری پرورتی کا ہے ہاں اس پرورتی کو بڑھاوا دینے میں ہو سکتا ہے کہ موبائل چونکہ ہر ہاتھ میں اپلپد ہے کچھ بھومی کا نبھائی ہو لیکن آپ کو لگتا ہے جس دوگلے پن سے میں نے سوال شروع کیا تھا سماج میں ایک عجیب طرح کا دوگلہ بنے کہ ہم بولتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں اب دیشوں میں ہم بڑے مہان اور سنسکاری بنے رہنا چاہتے ہیں لیکن بیوار میں آپ کے بچپن کی کوئی گھٹنا ہو آس پاس کی کوئی اور ایک ایسے پد پر جہاں سے آپ نرنے لیتی ہیں اس پر بیٹھ کر اس پاکھن کو کیسے دیکھتی اور کیسے دور کر سکتی دیکھیں بہت ساری چیزیں بھی ہم لوگ سن رہے تھے ابھی رب دیو جی نے بھی بولا بہت ساری چیزیں اور ہم کیسی شکشہ لے رہے ہیں ہم کیسے سنسکار لے رہے ہیں ہمارے پاس کا باتاورن کیسا ہے اس پر بہت ساری چیزیں نربھر کرتی ہیں ہمیں اچھے سنسکار ملنے چاہیے ہمارے پاس کا ماحول اچھا ہونا چاہیے اور جب میں بہت ساری چیزوں کو ابھی سن رہی تھی تو ایک چیز دھیان آ رہی دنیوات دوں گی اپنے سوشی پردھان منتری جی کو راشتری شکشانیتی دو ہزاد بیس اسی سے جڑا ہوا ہے جس میں ہماری سنسکتی ہماری سبھتا کو جوڑتے ہوئے تقنیق کو جوڑتے ہوئے ہم روزگار کی طرف آگے بڑھیں ایسی راشتری شکشانیتی آئی ہے پہلے بہت ساری چیزیں تھیں دکتے تھیں انہی کو دیکھتے ہوئے ہمارے اندر ہماری سنسکتی بھی رہے ہماری سبھتا بھی رہے بچوں میں سنسکار بھی رہے اور تقنیق سے ہم کو جڑنا بہت آوشک ہے آج جہاں پہ ہم ہیں جہاں پہ تو وہاں پہ بینا تقنیق کے کچھ نہیں ہو سکتا تو اس کو جوڑتے ہوئے ہم روزگار کی طرف آگے بڑھیں شکشا صرف ورد کا ہی سادھن نہ رہے ایک ایسا بھی سمائے آیا جو شکشا صرف اسی لیے لی جا رہی تھی کہ ہم کچھ کام کر سکیں پردھان منتری جی نے راشتی شکشا نیت علا کر کے یہ بتا دیا کہ ہم اچھے سنسکار ہم مان سم مان پانے کے لیے شکشا لیں اور اس سے جڑتے ہوئے تقنیق کو جڑتے ہوئے ہم روزگار کی طرف بھی آگے بڑھیں تو ہمیں بچوں کو اچھے سنسکار دینے ہوں گے ان کو ماحول اچھا دینا ہوگا اور جو چیزیں کبھی بھی بچوں کو کوئی اگر ایسی سمسیاں آتی ہے کوئی دکھتے آتی ہیں تو وہ ہم کو شانت بہو سے بس یہی نہیں کی ہو گیا اور ہم اس کو سن لیں کسی کو بتائیں نہ ہم اپنے ماتا پیتوں کا بتائیں ہم اپنے گھرو کو بتائیں اور ہم اس کا سامنا کریں بیٹی ہے تو بیٹی کا یہی دائی تو نہیں ہے کہ ہم نے اگر کچھ بھی ہمارے ساتھ برا ہوا اور ہم اس کو چپ چاپ سن لیں اگر ہم کوئی چیز بولی چیز اگر ہم سنتے ہیں تو یہ ایک بہت بڑا اپراد ہے ہم اپراد کر رہے ہیں تو ہم اپنے بچوں کو یہ بھی بتائیں کہ اگر کہیں کچھ گلت ہوتا ہے تو اس کا سامنا کرنا ہوتا ہے ہم کو وہ بلکل بھی چپ چاپ طریقے سے ہم کو وہ نہیں ماننا ہے کہ ہم نے اس کو سن لیا ہم کو اپنے بڑوں کو بتانا ہے اور اس کا سامنا کرنا ہے اگر ہم اگر سنیں گے آج ہم نے اگر اس کو سوچ لیا کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہونے دو تو وہ آگے بھی ہو سکتا ہے تو ہم اپنے بچوں کو یہ چیز ضرور بتائیں کہ گپی بھی گلت نہ ہونے دے گلت کا مقابلہ کریں اور ہم اپنا جیسا ہم کہیں گے ویسا ہمارے بچے بھی اس کو سیکھتے ہیں ایک اچھا باتہ بڑھن ایک اچھا ماحول بچوں کو ضرور دیں جی رینجی میں سوال کہیں اور پھر بھی ویجی لکشمی جی آپ کے پاس آتا ہوں پھر پتیواز جی سے پوچھوں گا میرا سوال کہیں اور تھا کہ جو ویوار میں ہمارے انتر کا دکھائی دیتا ہے وہ تھی کھول کے بیٹھے ہیں یا بڑے منتر پڑھ رہے ہیں تو اس میں تو بہت اوچھی باتیں ہیں لیکن ویوار میں اوچھی باتیں جب بھی اوسر ملتا ہے تب پریلکشت نہیں ہو پاتی ایسا آپ کو لگا कि لگتا ہے ایسا کیوں کہ ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور ہم بڑے منج پہ یہاں بیٹھے ہیں اور یہاں سبھی لوگ بیٹھے ہیں سبھی کہیں نہ کہیں ایسی پرستیتیوں میں پھنستے ہیں آتے ہیں جاتے ہیں اور بہت ساری چیزوں کو دیکھ کے اگنور کرتے ہیں کوئی گھٹنا آپ کے ذہن میں جس سے ہمارے جی بتائیے گھٹنا ہماری جہن میں ہے ہمارے سلیم پور بیدھان صفحہ 341 ڈیواریا جنپت کی ہے اور اس سمیں رات کے 11 بجے ہمارے چناؤ کا سمیں تھا اور ہم اپنا نا فلیکس لگوا رہے تھے اس سمیں اسٹیشن سے ایک پیتا اور ایک چھوٹی بچھی نکلے اور بہت پروانچل کا وہ صدور ایریا ہے بہت سنسادن بھی نہیں رہتے ہیں رات میں چلنے کے لیے ایک دو کلومیٹر لوگ پیدل ہی چلا کرتے ہیں اور وہ پیتا اور کتری لے فلائیوبر کے نیچے سے اسٹیشن سوٹرے اور سورٹکٹ فلائیوبر کے نیچے سے نکل لیے اور کچھ لڑکے وہاں ہاتھ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے تین چار اور میں اس کو دور سے دیکھ رہی تھی کہ وہ لڑکے ہاتھ لائے کے بیٹھے ہیں اور وہ بچھی آ رہی ہے اور مشکل سے وہ بچھی چودہ ادھا تیرہ چودہ سال کی رہی ہوگی اور تورنت ہم اب تین چار لوگ ہمارے ساتھ تھے اور ہم لوگ دوڑتے ہوئے وہاں گئے اور جب تک وہ وہاں تک پہنچیں تب تک اس بچھی کو اس پیتا کو اپنی گاڑی سے اٹھا کر کے اور ہم لوگ اپنا کام چھوڑ کے پہلے اس کو دو تین کلومڈر لیاک اس کے گھر سورکچیت پہنچائے اور اس کے بات واپس آئے تو میرا کہنے کا آسے یہ ہے کہ اس طرح کی چیزیں اگر ہو رہی ہوں تو ہمیں صرف بات نہیں کرنا چاہیے ہمیں اپنا سارا کام چھوڑ کے کہ اس سمیں وہ چیزیں زیادہ مہت تکوڑ تھی ہمارا کام کل بھی ہو جاتا لیکن وہ زیادہ مہت تکوڑتی میں ایک گھٹنا آپ کو بتاؤں گی ابھی میں ڈلی گیا تھے ہم لوگ سبھی راشتری منتری پرشت کے وہ کارکرم ہو رہے تھے ہم سبھی اس میں بھاگ لے رہے تھے ہم جب کارکرم سے نکلے تو ایک بیکتی کو دورہ پڑ گیا سامنے وہ گر گیا ڈلی جیسی جگہ کی بات ہے وہاں سبھی لوگ تھے اور بہت سمارٹ لوگ کھڑے تھے اور خیر کر کے بس اس بیکتی کو ایسے دیکھ رہے تھے کہ جیسے وہ چھٹ پٹا رہا ہے اور اگر اس کو چھو دیں دبا دیں ان کو پانی دے دیں اس کی ہیلپ کریں ایسی کسی کے من میں وہاں بات نہیں ہے یہ اب میں منتری تھی میرے اسٹاپ کے بھی لوگ کہیں کہ نہیں نہیں میڈم آپ مطلب تھے بیٹھے رہے لیکن میں دوڑتے ہوئے وہاں گئی جب میں دوڑتے ہوئے گئی تو وہاں میرے پورے اسٹاپ بھی دوڑے جلدی جلدی اس کو سینے میں پمپ بھی کیا پھر اس کو پانی پھلائے تھوڑی دیر کے بعد وہ بیکٹی بیٹھ کے اب اس پوری طرح سے سمجھنے لائک تو نہیں رہا کیونکہ بہت زیادہ اس کی طبیعت خرابتی جو بھی پرابلم ہو لیکن ترنت وہاں پہ ایمبولینس بھی بھولائے گیا اس کو بھیجوائے گیا پھر میں نے بولا بھی کہ یہ دلی ہے یہاں کسی کو کسی سے مطلب نہیں تک یعنی کہ یہ دلی اور پوری دیش کی بات کسی بھی کونے کی بات ہو اگر ایسی چیزیں ہمیں آتی ہیں جہاں پہ ہمیں عوض سکتا ہے ترنت اس کی مدد کرنے کی تو وہ ساری چیزوں کو ہمیں کنارے کر دینا چاہیے مدد کرنے کے بجائے سیلفی بنانے ویڈیو لینے میں لگ جاتے ہیں بجائے کے سچ مچ مدد ہوتا ہے تو کسی کو ہسپیٹل پہنچانے کے بجائے وہاں ویڈیو بنانے لگتے ہیں دیکھنے لگتے ہیں اس کا بلڈ زیادہ نہ نکل جائے کیسے اس کی ہیلپ کرے کیسے اس کو باندے کیسے ایسا سب ہم نے کیا ہے اپنے چیتر میں اس طرح کہ کہیں بھی دیکھتی ہوں راستے میں چلتے کہیں دیکھتی ہوں پہلے اس کی مدد کرتی ہوں جان جلی جاتی اس ویڈیو کو ہاں تو بیکتی کو جیون میں جو چیزیں بڑی بڑی چیزیں آج بتائی جا رہی ہیں کسی بھی مادیم سے سرکار کے مادیم سے ہو یا ابھی آپ کی جو کسوری جی بول رہی تھی تو ہم جان ہمارے پاس ہے سمجھ ہے ہم سب جانتے ہیں لیکن پتہ نہیں کیوں جو ہمارے سامنے جو چیزیں دیکھ رہی ہوتے ہیں اور بہت مہتپونے ہمارے ہیلپ کی بہت ضرورت ہے پھر بھی ہم اس کو کر نہیں پاتے ہیں کیا ہمارے مر میں بیچار ہوتا ہے اگر جیسا کی ہم سب چاہتے ہیں کی سب کا کلیانڑ ہو اور یہ ساری چیزیں جو پیچھے ہو رہی ہیں گھٹنائیں ہو رہی ہیں لاکھ سورکچھا دینے کے باوجود تو سب ہی سترک اور ساؤدھان رہے ہیں اور سب ہیلپل بنیں سب لوگ ہیلپ کریں تو نشچت روپ سے کہیں بھی اس طرح کی کوئی گھٹنائیں نہیں گھٹیں گی اور ہم زیادہ سے زیادہ جیون کو اپنے بیٹیوں کو سب کو بچا سکتے ہیں ٹھیک بار پتیمہ جی آپ کے باس آتا ہوں میرا سوال ابھی بھی اپنے اتر کو خوز رہا ہے آپ کے لوگ جیون میں یا ویکتی کا جیون میں آپ نے یہ جو انتر ہے بولنے اور کہنے کرنے کا اس کو محسوس کیا کوئی ادھارن ہے کوئی گھٹنا ہے جہاں پر آپ کو اس انتر کو دکھائی دیا آپ کو سپشل روپ سے اس پہ ہم یہ کہنا چاہیں گے دکھاوا نہیں ہونا چاہیے جیون میں جو باہر ہے وہ ہی اندر ہونا چاہیے یہ تو ہم مانتے ہیں لیکن ہم کرتے نہیں ہیں کرتے ہیں جیون میں وہی اسی بات کی سارتکتہ ہوتی ہے جب تیاگ کرتے ہیں ہم اسی بات پر کھرے اترتے ہیں جہاں ہم اس کو جیون میں کا روپ میں لاتے ہیں مالی ہے آپ کو کوئی کسی کی ہلپ کرنی ہے تو ڈیلی کا نیم بنانا ہے یا ہم پیسے کی ارننگ کرنا اچھے سمجھتے ہیں مالی ہے ارث یوگ ہے پیسہ بہت ضروری ہے جیون کے لیے یا آپ لوگ جیسے میڈیا سے ہیں آپ کو لگتا سماچار بہت ضروری ہے اسی لئے جیون میں وہ بہت ضروری ہے کہ ہم پرتے دین ایک اچھا کام کریں جیسے کہ اپنی آمدنی کا ایک پرسنٹ دان جینا چاہیے اسی طرح سے اپنے کرتبیوں میں بھی ایک پرسنٹ پرتے دین اچھا کار جرور کرنا چاہیے اور ہم کرتے ہیں اپنے جیون میں اتارتے ہیں یاد ہم کچھ کہتے ہیں تو کرتے ہیں پرتے دین کا یہ لگتا ہے کہ آج کے ایک دن کا اچھا کام ہوا کسی کو ہسپٹل بھیجنا ہے کسی کو دوا پلبد کرانی ہے یا مجھ سے جو بھی بنا پڑتا ہے ایک کوشش رہتی ہے جیون میں اتارنے کی اور ہم سمجھتے ہر بیٹ کو کرنی چاہیے دوگلا پن کہیں نہیں آتا ہر بیٹ کے اندر سنسکار ہیں یاد وہ جاگرت کرنا چاہے عرثیوگ میں نے کہا ماتا پیتا کے پاس سمیہ نہیں ہے بچوں کو جان دینے کا بتانے کا پردین سنسکار بلتھ ہو رہے ہیں ہمارے آنان باڑی کین میں اسی لئے مکت مندری نے کہا کہ سنسکاروں کی سکتا دھی جائے اس لئے باتا رہے ہیں کہ سنسکار نہیں ہوں گے تو بردھا آسام بندے چلے جائیں گے پہلے ہمیں اپنی جیمنز ہوتا ہے ہمیں اپنے پیلنس کا سممان کرنا ہے ہمیں اپنے ساتھ میں ملی جلنے والا کا سممان کرنا ہے باناوٹ کی جندگی میں کچھ بھی نہیں میں نے تو بہت انبھو کیا چار بار بیدھائک رہے میرے پتی شانسے رہے سب کچھ دیکھا لیکن اتنا ضرور کہنا چاہیں گے کتنا بھی اچھا کھا لو کتنا بھی اچھا پہن لو کتنا بھی بڑیا کپڑے پہنو آنسی سکھ نہیں ملتا آنسی سکھ ملتا ہے جب کسی کی بہتی بھی آنکھ سے آنسو پھوستے ہیں چاہو تو کر کے دیکھ لو میں نے تو کیا ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے اس میں کہیں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی گریب ہے امیر ہے بہت سارے لوگ گندے لوگوں کو چھونا نہیں پسند کرتے گندے اور گریب لوگ کے پاس جانا نہیں پسند کرتے ایسا کچھ نہیں ہے سب کے اندر یہ شرطت ہے اور اس کو جیوان اتارنا چاہیے جی بہت دنیوات سمائے کا تقادہ ہے لیکن ایک سوال بہت بہت پورا ہے کیونکہ ہم لوگ عمر اجالہ کے جو پچھتر ورش پورا ہوا ہیں اس کے سماروں کے روپ میں یہ سمواد کے پوری شنخلا کر رہے ہیں الگ الگ راج کی راجدھانیوں میں اور ہم نے دہرادون سے شروع کر کے چندگڑ میں کیا پھر جمہوں میں کیا اب ہم لخنوں میں کر رہے ہیں اور اس پورے پردیش کے وقاس کی بھی بات ہوتی ہے اور یہاں سے لے کر اگلے پچیس سالوں میں ہم کیا کریں گے پچھتر ورش آدار جی ہم نے دیش کے بھی منائے ہیں اور ہم اپنے عمر اجالہ کی شروعات کے بھی پچھتر ورش منا رہے ہیں اگلے پچیس ورشوں میں مہلاؤں کے سہشکتی کرنے کے لئے دیکھیں مہلاؤں کو راج نیتک دل خود ہو کے 33% سے زیادہ ٹکٹ نہیں دینا چاہتے اس کے لئے آرکشن ویدھیک آنا جروری ہے اور وہ کیوں اٹکا کس کی وجہ سے اٹکا اس کو پر راج نیتی چلتی رہے گی پھر وہ نئی سنسد میں آئے گا پھر ابھی یہ عمل میں آئے گا بھائی ویدھیک کی جرورت کیوں ہیں اس کے بینہ کیا ساری پارٹی ایک خود ہی 33% آرکشت نہیں کر سکتی مہلاؤں کے لئے جو میں بار بار بات کر رہا تھا کہ کہنے لیکن میں ابھی سب ایک ایک کے باس پھر سے آؤں گا اپنے اپنے ویبھاغوں میں آپ کو کیا لگتا ہے ایسے کیا نرنے بڑے لیے جانے چاہیے جس سے اگلے پچیس ورشوں میں وہ قدم اٹھیں گے جس سے ہم سرنیم شتابدی کی اور مہلاؤں کے پورا سشکتی کرنے کے ساتھ پرویش کریں گے بی ویرانی جی سب سے پہلے مائک اس ٹیبل پہ چلے گئے ہیں دونوں ایک مائک اس طرف بھیج دیکھئے آجادی کے 75 ورز پورے ہوئے اور آپ کے امروزالہ کے بھی 75 ورز پورے ہوئے ہیں تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ آجادی کے بعد سے اور اب تک مہلاؤں کی استثیتی میں بہت سدھار ہوا ہے مطلب کلپنا تے پرے سدھار ہوا ہے مطلب کتنا ہم سوچ نہیں سکتے تھے اس سے زیادہ ہوا ہے اور جس طرح ہمارے یشتری پردان منتری جی مہلاؤں کے لیے یوباؤں کے لیے بچوں کے لیے کسانوں کے لیے اکارے کر رہے ہیں ہمارے پردان منتری جی کا سہیوگ ماننی آج یوگی آدیت تینار جی کا بھی سہیوگ ہے میلہ کلیار میں ہم یا وہ کچھ انجینیری رہے گا ہو سکتا ہے اس سے آگے کی اور نہیں نہیں ٹیکنیک کیا رہی ہوں اور بچے کا مند کیا ہو اس کا انٹریس کس چیز میں ہو وہ اسی میں آگے بڑھے گا تو میں اتنا کہ سکتی ہوں کہ ہمارے بچوں کا بھوش بہت اجوال ہے وہ جس چھتر میں جانا چاہیں گے جائیں گے ہماری بیٹیاں جو آگے راجنیتی کریں گی میں سمجھتی ہوں کہ اچھی راجنیتی کریں گی تو وہ بھی آرکشڑ ان کے آڑے نہیں آئے گا وہ آگے بڑھتی چلی جائیں گی میرے تو آرکشڑ آگے آڑے نہیں آئے نہیں آیا غلاب دیو جی پچیس سالوں میں ایسے کیا قدم اٹھنے چاہیے جہاں تک پچیس سال کی بات ہے میں برتمان کی بات کر رہی ہوں بھوت جو ہے وہ بیٹ گیا بھوش کا کسی کو پتہ نہیں ہے بھیکتی کو برتمان میں جینا چاہیے اور برتمان میں ماننی پردان منتری جی نے اور ماننی مکھ منتری جی نے جس پرکار کی بیوستہیں مہلاوں کو آگے بڑھانی کی کی ہیں اس سے مہلایں جو ہے سوسکت بن نہیں ہیں کہاں مہلایں جب جن میں لیتی تھی بچی تو سب سے زیادہ مو پھولتا تھا اس کی دادی کا اگر کوئی پوچھتا تھا کہ کیا خوشی ہوئی ہے تو مو پھولا کے کہتی تھی کہ ارے لڑکی ہوئی ہے اس کے بعد میں جب بچی توڑی بڑی ہوتی تھی ماتا پتا کی کنٹرول میں رہتی تھی بھائی کی کنٹرول میں رہتی تھی اور بڑی ہوئی پتی کی کنٹرول میں رہی اور جب بردہ وستہ کی شتیتی آئی تو لڑکوں کی کنٹرول میں اور بہو کی کنٹرول میں رہی اس سے اپنا وکاس کرنے کا سمیں نہیں ملتا تھا لیکن آج پردہان منتی جی کی کرپا سے ان کی دور درشتہ سے ان کی اکچھا سے وہ جانتے ہیں کہ کس پرکار سے مہلائیں مہنت کر کے اپنے بچے کو آگے بڑھاتی ہیں اس بات کا وہ سہ مدھارن ہے جو آج بشو کے سب سے سکتی سالی ویکتی کے روپ میں ماننی پردہان منتری ہماری سامنے ہیں یہ مہلا کی شکتی ہے کہ ان کے ماتا جی نے کتنے بڑا پریشنم کیا ان کے پتا جی نے کتنا بڑا پریشنم کیا اور بچے کو سنسکار دیئے جو آج بشو کے سب سے سکتی سالی ویکتی آج مماننی موڈی جی تو میں یہ کہنا چاہوں گی کہ بچوں کو آگے بڑھانے کے لیے انہیں سب سے پہلے وہ بات جو میں کہنا چاہ رہی تھی وہ یہ ہے کہ جہاں اتنے پرتیبند میں مہلائیں رہتی تھی آج مہلائیں سویم قانون بنائیں گی اور سماج کو اس کے آدھین رکھیں گی اتنی پاور ماننی پرتان منتی جی نے مہلائوں کو دی ہیں دینے جا رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے رجنی جی ایک میں اتنا ابھی بول نہیں تھی ہماری بہن جیا کی سوری جی یہ بہت مہتپور بات ہے سب لوگ دھیان سے سنیں جیا کی سوری جی بول نہیں تھی انہوں نے کہا جہاں سنسکاروں کی بات آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ بیکتی سب سے پیار کرتا ہے اس لئے وہ جسٹرب رہتا ہے یہ بات انہوں نے بلکل صحیح کہی دو چیزیں ہوتی ہیں ایک پیار ہوتا ہے اور ایک پریم ہوتا ہے یہ بات دماغ میں رکھ لیجئے کہ آج الٹا ہو رہا ہے آج ہم پریم کر رہے ہیں دنیا داری سے اور پیار کر رہے ہیں بھگوان سے اب آپ کہیں گے پریم میں پیار میں انتر کیا ہے پریم میں کیول دینا ہوتا ہے پریم میں سمرپن ہوتا ہے پریم میں تیاغ ہوتا ہے پرم میں آتے موشواس ہوتا ہے پریم میں جاجرتی ہوتی ہے اور جو پیار ہے اس میں کیول بدلے کی بھاونہ ہوتی ہے اس لئے آج یہ سماج بکریت ہو رہا ہے الٹا کر رہا ہے اس لئے بھگوان سے پریم کرو اور اس سماس سے پیار کرو کیونکہ پیار بدلہ چاہتا ہے اگر گھر میں چار بچے ہیں ان چاروں میں بھی متوید رہے گا کہ ممی پاپا اسے زیادہ چاہتے ہیں کہ اسے زیادہ چاہتے ہیں اسے آپ روک نہیں سکتے کیونکہ یہ پریم کی پریواسہ ہے یہاں پر میں یہ اور کہنا چاہوں گی کہ جو آج سنسکار ہمارے اتنے خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اس میں بھی سب سے بڑی ایک کمی یہ آتی چلی جا رہی ہے کہ ہم سنسکاروں کو اس لئے بھول رہے ہیں کہ ہماری جو ماتائیں ہیں جو بچے کو جنم دینے والی ہیں وہ آج نہ تو سندرکان کا پاچ کرتی ہیں نہ رامار کا پاچ کرتی ہیں نہ بھاگبت پڑتی ہیں اگر وہ دیکھتی ہیں تو ٹی وی کے آگے ہی دیکھتی ہیں اس لئے بچوں کا دماغ بھی کمپیوچر بن گیا ہے نہ ترسطے سارے سماعت ہو گئے کچھ دنوں بعد تو نانی نانا شبد بھول جائیں گے وہ ماما شبد بھول جائیں گے سارے شبد بھول جائیں گے تو میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں یہ جی سنسکار کام رکھنا ہے تو ہماری ماتاؤں کے لئے جو ماتاں ہماری گربتی بہنیں ہیں ان کے لئے اچھے سنسکار دینے کے لئے بچوں کو گرب سے ہی سنسکار دینے چاہیے جس سے بچوں کے اندر وہ بھاونا آیا جائیں جس سے سماج میں رہ کر وہ کچھ کاری کر سکیں اور نربھیکتہ سے کریں ہمارا پریت نہ رہے گا کہ اگلی بار ایک پورا ستر گلاب دیو جی آپ کا رہے اب سمیں بہت کم بچائے لیکن جو بھی اگر اس بات پہ کہنا چاہے ہیں پچیس سال والے پہ تو اس کا دیکھ پریشنا آخری کا لے کہ ہم ستر کو سماپ کریں گے آپ بتانے چاہیں گے پچیس سال والے وہ ٹھیک ہے سب سے پہلے تو میں امروزالہ کو ڈھیڑ ساری شب کامنائے دینا چاہوں گے اور آپ نے محلاؤں کو یہ منچ دیا ہے اس کے لئے میں میں آپ کو دھنے واد دوں گی اور ایک بات میں کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گی ہم سب لوگ محلہ سشکتی کرن کی بات کرتے ہیں محلہ سشکت ہیں ہم کو اپنی بچیوں کو پڑھانا چاہیے اور ایک بار میں بتاؤں کہ جب میں پہلے اگر تھوڑا سا ٹائم ہو میں پہلی بار بدائک بنی تو میں منچ پہ کھڑی ہو جاتی تھی اور میں سوچتی تھی کوئی مجھے آگے کرے گا پھر میں نے دیکھا کوئی مجھے آگے کرنے والا نہیں مجھے آگے سویم ہی بڑھنا پڑے گا میں نے محنت کرنا سیکھی میں نے آگے بڑھنا سیکھا میں نے اپنے آپ سویم سے اپنی بات رکھنا سیکھا اور جب تک ہم سویم آگے بڑھنا نہیں چاہیں گے کوئی دوسرا ہم کو آگے بڑھانی والا نہیں ہے ہم محلاؤں کو سشکت سویم ہونا ہے سویم سمجھنا ہے کہ ہمارے اندر طاقت چھپی ہوئی ہے سرکار کی دورہ یوجنائے بنائی جا رہی ہیں محلہ شکتی بندن کانون بن گیا تو بہت ساری چیزیں آئی ہیں لیکن ہمیں سویم سمجھنا ہوگا کہ ہمیں سشکت سویم سے ہونا ہے اور اپنی بچیوں کو اپنی بہووں کو آگے بڑھانا ہے ان میں کوئی انتر نہیں سمجھنا ہے اور میں ایک بار پورا اڈھیر ساری شکابنا ہے آپ کو دینا چاہوں گی ایک ایک چھوٹی ٹپنی آپ دن بس ہمارو جالا کا بہت دنبار دیں گے اور آپ کا ہمارو جالا ہمیسا اچھے کار کرتا ہے ہمارے آنگان باری کو گود بھی دیا ہے آپ کے پرتکار بھائیوں نے کانپور میں تو اس کے لئے آپ ہمارو جالا بڑھائی کا پاتھ بھی ہے ساتھی ایک بات اور کہنا چاہیں گے کہ ہمیں دو باتوں پر جوڑ دینا ہے ایک تو ناگراتما کرجا کو ہمیسا ڈسٹریبنگ میں ڈالنا ہے دوسرا لڑکے اور لڑکی دونوں کو سنسکار دینا ہے تب کہیں نہ کہیں ناری ہماری تبھی شکت ہو پائے گی جب پورو سناری دونوں کو سنسکار مل جائیں دونوں کو مل جائیں ایک ہم بیٹی کو کلوب دینا بیٹوں کو نہ دیں تو پھر گھٹنا ہے تو گھٹیں گی نا بلاتکار جیسے کیسے ہوں گی اس کو پتہ ہی نہیں کہ میری بہین کی طرح سمان ہے آگے تردیبا جی لیکن سمان ہے بیجا لکشمی جی اپکی ایک ٹپنی آخری آگے کیسے سسکت اور مجبوط ہوں بیٹیاں اور جب ہم ستتابدی منایاں ہمارے اس دیش کے پردھان منتری جی کا جو بیجن ہے بیقسید بھارت بنانے کا دوہجار سہتالیس تک تو عمر روزالہ بھی دوہجار سہتالیس تک ستابدی اپنا منائے گا ہم آئے تو اس یاترہ کی شروعات ہے یہ ہی کہنا چاہوں گی کہ آج جس پرکار سے شروعات جیسے لگ رہا ہے کہ اب یہ شروعات ہوئی ہے آس یہ بہت پہلے ہو گیا رہتا تو آج ہمارا دیش بہت آگے رہتا آج ہمیں ان باتوں پر چرچہ نہیں کرنا پڑتا لیکن پھر بھی جب شروعات ہوا ہے تو آج گاؤں گاؤں میں ہماری بیٹیاں زیادہ سے زیادہ سکھا گرہن کریں سب سے پہلے بہت ضروری ہے کہ وہ سکچیت ہو جب وہ سکچیت ہو جائیں گی تو نسچیت روپ سے آگے ان کا وکاس ہوگا اور وہ سوچیں گی اور آگے بڑھیں گی آج گاؤں گاؤں میں سسکتی کرن کی جو جرورت تھی گاؤں میں آج ہماری پڑھی لیکھی نہیں ہماری ماتائیں بہنیں ہیں پھر بھی آج سسکت اور مضبوط ہو رہی ہیں تو وہ اور آگے بڑھیں اور کہیں نہ گھبرائیں کہیں بھی ان کو لگ رہا ہو کہ ابھی ہم جو کرنا چاہ رہے ہیں ٹھیک پکار سے نہیں ہو رہا ہے تو نسچیت روپ سے جب وہ آگے چلیں گی تو آگے بڑھتے بڑھتے ان کو چلنے کے عادت پڑھ جائے گی کرنے کے عادت پڑھ جائے گی اور آگے بڑھن کے بھی ان کو راستی مل جائیں گے تو نسچیت روپ سے کسی بھی کام کو اسٹارٹ کریں تو جب تک وہ لکش نہ مل جائے اس لکش کو پانے کے لیے سب کو شکتی ملے بھی سمیں سب کو نہیں مل پائے گا کیونکہ سمیں کم بچا ہے بہت ساری باتیں ہیں جو آگے بھی ہو سکتی تھی لیکن امرو جالانا اس منچ پر اس وقت جو پورا منتری منڈال ہے اتر پردیش کا اس میں جو پانچوں مہلا منتری ہیں ان کو ایک منچ پر اس لیے لیا تھا یہ پرتیق ہیں سری شکتی کا سری شکتی کرن کا ناری شکتی کے وندن کا ناری شکتی کے ابھینندن کا اور اس شکتی کو اپنے پاٹکوں اور درشکوں نمن کرتا ہے اور امید کرتا ہے کہ سری شکتی کا یہ پرچن اس دیش میں اسی بلندی کے ساتھ لہراتا رہے گا آپ نے امرو جالا کے لیے سمیں دیا اس کے لیے بہت بہت دھنیواد اور ہماری شک کامنا ہے آپ کے ساتھ اگر آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں اگر آپ فیس بک پر یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو لائک کریں